اوزباللہ من شہید واندرباجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کا میں نے حل یہ نکالا ہے کہ جیسے یہ میرے پاس آٹوکیڈ سیول تھریڈی ہے میں اس کو اوپن کرتا ہوں جب بھی آپ آٹوکیڈ سیول تھریڈی کا کوئی بھی ورجن انسٹال کرتے ہیں تو انٹی ٹونٹی ہے دوہزار انیس ہے اٹھارہ ہے سولہ ہے سترہ ہے تو بائی ڈیفال کچھ فائلز ایسی ہوتی ہیں جو پروگرم کے ساتھ انسٹال ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کا ہم کو پتہ نہیں ہوتا تو اگر آپ نے غور کیا ہو جب بھی آپ نیا کچھ ساوٹوکیڈ انسٹال کرتے ہیں تو کچھ فائلز آپ کو سٹارٹ مینیو میں شو ہوتی ہیں اگر میں میرے پاس کچھ فائلز یہ دیکھیں یہ انٹرو ہے یہ ایک کونٹیڈی ہے یہ وہ فائلز ہیں جو آٹوکیڈ کی اپنی ہیں کیونکہ میں نے ابھی کچھ فائلز کھولی ہیں تو یہ دو فائلز باقی بچی ہیں میں ان کو کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں would you like to open the file read only کہ آپ یہ فائل صرف پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے یہ فائل ہے ٹھیک ہے پڑھنے سے براد یہ ہے کہ اس میں آپ کا جو source ہے data اس پہ آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مگر اس کا جو source ہے وہ data shortcut سے انہوں نے شیئر کیا ہوتا ہے اس میں آپ calculator بھی پرفارم کریں گے ہر قسم کا جیسے یہ surface ہے بھی ٹھیک ہے تو میں اس surface پہ اگر اپنے mouse کو رکھتا ہوں تو آپ elevation دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے valuation بتا رہا ہے کہ z disk ہے 40.90 آپ اس پہ parcel بنائیں پروفائل بنائیں کوئی بھی practice کر سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا تھا کہ یہ فائلز ملیں گے کہاں سے ٹھیک ہے تو بہت سمپل ہے جب آپ install کر لیتے ہیں install کرنے کے بعد جب آپ آپ کا autocad crack کر لیتے ہیں اس کا جو icon ہے وہ dextra پہ show ہو جاتا ہے تو آپ نے simply کیا کرنا ہے کہ آپ نے جانا ہے اپنی c drive میں ٹھیک ہے میں my computer میں جاتا ہوں جہاں پہ آپ کا software install ہو گیا تو وہ almost c drive میں ہی install ہوتا ہے تو میں c میں جاؤں گا c میں جانے کے بعد میں نے جانا ہے program files ایک program files simple ہے اور ایک program files bracket کے ساتھ x86 اس میں نہیں جانا آپ نے یہ اوپر بھلا program file ہے اس میں جانا ہے یہاں پہ آپ نے جانا ہے auto desk کے اندر ہے ٹھیک ہے اور وہاں سے جو بھی version آپ install کریں گے اگر آپ autocad civil 3d کر رہے ہیں یا autocad میرے خیال سے زیادہ autocad civil 3d لوگ use کر رہے ہیں جو civil سے related ہیں تو یہاں پہ وہ آپ کو autocad civil 3d شو نہیں ہوگا وہ autocad کے نام سے شو ہوگا ٹھیک ہے c drive کے اندر لیکن software وہ ہی ہوگا یہ ان کا کوئی اپنا setup ہے ٹھیک ہے یہ نیچے آپ کو کافی سارے رہا 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 ہے application plugin autocad 2020 autocad adso یہ کچھ files ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے جانا ہے autocad 2020 آپ کے پاس جو بھی install ہوگا 2018 2016 2019 جو بھی ہوگا ٹھیک ہے آپ نے اس کے اندر جانا ہے اگر آپ civil 3d install کر رہے ہیں تب بھی آپ کو یہاں پہ autocad ہی ملے گا autocad civil 3d نہیں ملے گا ٹھیک ہے آگے آپ کا جو version ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے اندر جانا ہے یہاں پہ جانے کے بعد آپ نے اوپر سے یہ fourth folder ہے c3d اس کے اندر جانا ہے یہاں سے پھر آپ جانا ہے آپ نے اس کے اندر یہ آپ کو help نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جانا ہے help میں جانے کے بعد یہ civil best practice guide ٹھیک ہے یہ کچھ drawings ہیں ٹھیک ہے practice کے لیے اور یہ نیچے ہے civil tutorials کے نام سے ایک folder ہوگا ٹھیک ہے جس میں جب آپ اس کو open کریں گے تو اس میں کچھ points ہیں assembly ہے ان سب سے ہمیں کوئی کام نہیں ہے یہ اوپر drawings کا ایک folder ہوگا اس کے اندر automatically civil review جتنا بھی کام ہوتا ہے alignment alignment super elevation assembly 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 corridor corridor berm break lines اس کے بعد grading intersection labels labels اس کے بعد parcels ٹھیک ہے پھر اس کے بعد part builder پائپ نیٹورک پائپ پروڈکشن پوائنٹس 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 پروجیکٹ منیجمنٹ اس کے بعد quantities سیکشن سرفیس اس کے بعد نیچے آجائیں یعنی کہ almost جتنا بھی civil کا کام جو ہم کرتے ہیں road work میں ہے ٹھیک ہے اس کے لیے جو بھی data چاہیے ہوتا ہے وہ data سارے کا سارا آپ کے پاس available ہے اور ایک best practice کے لیے اتنی زیادہ files آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو free میں آپ ہر software کے ساتھ install ہوتے ہیں مگر چونکہ ہمیں پتا نہیں ہوتا تو اس ویے سے ہم اس پہ access نہیں کر سکتے تو very simple ہے آپ اس کو دوبارہ میں جاتا ہوں ٹھیک ہے اس میں آپ نے جانا ہے c drive کے اندر ٹھیک ہے یہ میری main simple c drive میں اس کے اندر جاتا ہوں یہاں سے میں نے جانا program file کے اندر پھر میں نے جانا ہے auto desk پھر جانا ہے auto cat 2020 پھر جانا ہے میں نے اوپر سے fourth folder c 3d اس کے اندر اور پھر جانا یہاں سے میں نے help اور پھر جانا tutorial اور یہاں سے میں simply right click اور اس کو کروں گا copy copy کرنے کے بعد اس کو میں جنب اپنے desktop پہ اس کو paste کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس وہ folder save ہو چکا ہے اب دیکھیں اس کا کمال ان کو میں یہاں سے delete کرتا ہوں no ٹھیک ہے اب دیکھیں میرے پاس simple ایک drawing کھلی ہوئی جیسے normal auto card کے file ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے جاتا ہوں start کے اندر open file ٹھیک ہے desktop پہ یہ drawings ہیں یہاں پہ آپ کو ساری files show ہو رہی ہیں آپ ان کو check کرتے جائیں ٹھیک ہے جو بھی file آپ نے کھول نہیں ہے corridor ہے ارت work ہے sections ہیں میں اس کو کھول تا ہوں ذرا ٹھیک ہے اس سے زیادہ اچھا آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گا یعنی کہ آپ کام کرنے کے لئے ہر چیز available ہے آپ اس پہ practice کریں ویڈیوز کو دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس پہ کام کریں اور انشاءاللہ اس file سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کچھ دوست مجھ سے فائلیں مانگ رہے تھے تو پھر میں نے ایک ویڈیو میں نے بھی دیکھی تھی تو میرے پاس ایک لینڈا کا اکاونٹ تو وہاں سے میں شاید جیف بٹلرز کے نام سے ایک اروریس کا وہ ہے اس کا ٹیکنیکل سپورٹر ہے تو اس سے میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے ضرور ہے ٹھیک ہے یہ سب کچھ پریکٹس کے لئے فائل نہیں ملتی ٹھیک ہے پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس کو ان کمپلیٹ ڈیٹا ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ایک کمپلیٹ ڈیٹا پروائیڈ کر رہا ہے آپ کو کہیں سے بھی چیز باہر سے لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کا آرٹوکیٹ جو آپ انسٹال کر رہے ہیں اس ہی میں سے ہر چیز آپ کو مل رہی ہے تو امید ہے انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا یہ بہت ناری سمجھیں کہ یہ ایک تحفہ ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ان ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنے بھی دوست لوگ ہو رہے ہیں وہ ان فائلز کو یوز کر سکیں اور پریکٹس کے لیے اس پریکٹس کریں اس میں ہر قسم کی پوائنٹ اس کی بعد پائپ نیٹ ورک اس کے بعد پارسل اس کے بعد لیبل اس کے بعد انٹرسیکشن یہ میں آپ کو سیول 3D میں ایک سپورٹ ہو سکتے ہیں اور ایک اچھا خاصا پیکج آپ ارن کر سکتے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ ان دور میں یاد رکھیں اوکے خدا حافظ